پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف پیر ہیں جو کہ پھوکوں والی سرکار کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تمام مریدین یا کسی بھی مرید کا کوئی بھی اس کو بماری ہو علاج صرف ایک پھوک سے کر دیتے ہیں اور وہ اپنے تصویر کے دانے سے دماتے رہتے ہیں اور وہ آئی پرو فون میں پھوک مارتے رہتے ہیں کون ان سے نواقف ہے ان کا نام ہے پیر حق خطیب صاحب آج کل ان کا ایک نیا سٹنٹ آیا ہے مارکٹ میں جو کہ بہت ہی وائرل ہو رہا ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ جن لوگوں میں جن پڑ جاتے ہیں اور وہ جو ہیں ان کو پھر پیر صاحب کا جوتہ دکھایا جاتا ہے وہ جوتے سے ڈر گر جاتا ہے اب دیکھیں ایک جگہ پہ پیر صاحب جو ہیں وہ پھوکیں ماری جا رہے ہیں دم کری جا رہے ہیں بندے میں جن آ گیا لیکن وہ جو بندہ ہے وہ چلتا ہوا سیدھا پیر صاحب کے پاس آ گیا لیکن جب اس کو پیر صاحب کا جوتہ دکھایا گیا تو وہ دیکھتے ہی نیچے لیٹ گیا اور اس کے موں کے اوپر کیا گیا تو وہ جن بھاگ گیا دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار کہایا ہے کہ اپنی اکل استعمال کرو نصیحت تو وہی لیتا ہے جو اپنی اکل استعمال کرتا ہے اب اکل مند جو ہیں جن کے پاس اکل ان کو ایک چیز نوٹ کرنے چاہیے کہ پیر کے پاس جو بندہ آیا ہے جس کے اندر جن پڑا ہوئے ہیں مطلب اس کو پیر کا تو کوئی ڈار نہیں نا اس کے پاس آ گیا تو جوتے میں ایسی کیا بات ہے کہ جس سے جو ہے وہ جن ڈر گیا اور لیٹ گیا جس پیر کا وہ جوتا ہے اس کا تو اس کو کوئی ڈار نہیں سیدھا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پیر کے جسم کے ساتھ لگنے والا جوتا جو ہے اس کی اتنی کرامت ہو گیا تو پیر کو تو دیکھتے ہی جنوں کو بھاگ جانا چاہیے تھا دوسرے لیکن نہیں مطلب انہوں نے ایک سٹین ڈپ بنانا تھا وائرل ہونے کے لیے تو وہ چلو ان کا چل گیا اب دیکھیں وہ بات آپ نے مجابی کے سنی تھی ڈنڈا جو ہے نا پیرے وگڑیا تگڑیاں تھا یہ تو سنا تھا لیکن جوتا پیرے جنالا دیکھیں اس طرح ہی کہانیاں مشہور ہوتی ہیں اسی طرح ہی لوگ بزرگوں کے ناموں سے کہانیاں چلاتے ہیں جب ہم فوت ہو جائیں گے اگلی نسل چل پڑے گی تو اگلی نسل میں لوگ بتائیں گے فلانا پیر ہوں دا سی پھوکا مار کے ہر بماری دا لاج کر دیں دا سی وائے پیڑیا ہون دے جڈے جتے سن نا جتے انہوں ہی جنے جڈے جنے ویں دا ساری پاچین دے سن تو پھر کوئی دوسرے کو بتائے گا نا وہ دس ہوگا وہ یہ والی کہانی آگے بتائے گا تو وہ سو کر دے گا وہ آگے ہزار کر دے گا وہ صفرہ لگتی چلے جائے گی بڑھتا بڑھتا ایک دن یہ آئے گا کہ شیح حبدالقادل جانی کے نام سے جو کہانیاں مشہور ہیں ان کو لوگ چھوڑ چکے ہوں گے پھر پیر حاکر خدیب شاہد سا جو ہے ان کے نام سے کہانیاں چلنے شروع ہو جائیں تو میرے بھائیو اس طرح امت میں کہانیاں چلتی ہیں کہانیوں کا توڑ ایک ہی ہے اگر آپ جو ہے قرآن و حدیث کو پڑھیں علماء کی روشنی میں پڑھیں آپ اس کو سمجھنے کوشش کریں جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھ دیں گے تو آپ کو دین کے نام پر جتنی بھی کہانیاں کرے جاتی ہیں وہ سب آپ کا سمجھنے آیاں ہو جائیں گے اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہو جائے گا عقیدے کے معاملے میں قرآن سے بہترین اسلام کو سمجھنے کے کوئی کتاب نہیں ہے اگر آپ نے اس کو ترجمے سے نہیں پڑھا تو آپ اب تک جو ہے پیکار زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا معاملہ آسان ہو جائے آپ کو کوئی بے وکوف نہ بنا سکے آپ کو جیب سے پیسے نہ نکلوا سکے آپ کا ایمان کا کوئی صدہ نہ کریں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں یہی ہدایت ہے اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے آسان کر دی قرآن کو نصیحت کے لیے ہے کو نصیحت لینے والا میرے حال سے پاکستان میں 90% ایسی عوام ہیں جن کو قرآن کا بالکل پتا نہیں ہے ان کو صرف اتنا پتا ہے اس کے اوپر عربی سے قرآن پڑھے سواب ہوتا ہے مردوں کو بکشنے کے لیے قرآن ہے کسی کھانے کے اوپر پڑھنا ہے برکت کے لیے قرآن ہے قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے ٹھیکا سواب ہوتا ہے پڑھنے سے لیکن مردوں پکشوانے والا یہ پتا نہیں کہاں سے آئے امت میں یہ تو جو پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تابعہ تابعین سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کو خدا کے لیے خدا کے لیے قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں اس کے بعد حدیثیں پڑھیں بخاری اور مسلم کی تو اس طرح کی جو دھونگی باپر ہیں وہ آپ اوپر آیاں ہو جائیں گے آپ کا پیر اللہ ہی ہے